کلکاریاں گنجے ہیں سارا دن کہانیاں نمستے بچوں میں ہوں آپ کا کرن چاچو اور آج ایک بہت ہی مزیدار کہانی لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے خرگوش اور شیر چندنون کے چطر خرگوش میں انیک خوبیاں تھی پر دیو سوپن دیکھنا یعنے دے ڈریمنگ کرنا اس کی بہت بڑی کمی تھی ایک دن کی بات ہے سردی بھرے جنوری کے دن تھے چطر ناریل کے پیڑوں کے بیچ ایک پیڑ کے نیچے آرام فرما رہا تھا اور کھلے نیلے آسمان میں اڑتے ہوئے پنچیوں کو دیکھ رہا تھا وہ خیالوں کے سمندر میں ڈوبنے لگا اور سوچنے لگا کہ اگر اتنا وشال آسمان گر گیا تو کیا ہوگا اتنے میں دھم سے ایک آواز آئی اور ساتھ ہی کچھ ٹوٹنے کی بھی آواز آئی چطر اچھل کر کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر حیرانی سے دیکھنے لگا وہ گھبرا گیا اور بولا لو جس کا ڈر تھا وہی ہوا آسمان گر گیا دھرتی ٹوٹ رہی ہے اور اپنے چطر مہاراج سر پر پیر رکھ کر جنگل کی طرف بھاگے جا رہے تھے تھوڑی دور پر کھڑے ٹک ٹوٹ چوہے نے چطر کو یوں بھاگتے دیکھ آواز لگائی ارے چطر کہاں بھاگے جا رہے ہو سب خیریت تو ہے نا چطر ہافتے ہوئے بولا آسمان گر رہا ہے دھرتی ٹوٹ رہی ہے بھاگو اتنا سنتے ہی ٹک ٹک بینا کچھ سوچے سمجھے چطر کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگا دونوں چلاتے جا رہے تھے آسمان گر رہا ہے دھرتی ٹوٹ رہی ہے بھاگو سب بھاگو اپنی جان بچالو آسمان ٹوٹنے کی بات چندن بن جنگل میں آگ کی طرف پھیل گئی بندر بھالو مور ہاتھی گلہیری جو جو یہ سنتا گیا وہ بینا کچھ سوچے چطر کے ساتھ ہو لیا اور بھاگنے لگا اس بات سے بے خبر چندن بن کا راجہ ببن شیخ چھوٹے سے ٹیلے پر بنی اپنے گفہ میں خرارٹے مار کر سوڑا تھا پر جانوروں کی چیف پکار سن کے اس کی نیند پوڑ گئی اور وہ دوڑ کر باہر آیا اور چاروں طرف کا نظارہ دیکھنے لگا چاروں طرف دھول کے بادل تھے اس کی پرجہ ادھر ادھر بھاگ رہی تھی ببن کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ماجرہ کیا ہے ببن نے اپنی گردن کے لمبے بال ہلائے اور ایک دہار لگائی دہار سنتے ہی سارے جانور رک گئے ببن ٹیلے سے اترا اور سب کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا اور اس نے پوچھا تم سب ایسے کیوں بھاگ رہے ہو مٹو ٹوتے نے اپنی سرخ لال چوچ لاتے ہوئے کہا ارے جنگل کے راجہ آسمان گر رہا ہے دھرتی ٹوٹ رہی ہے آپ بھی اپنی جان بچا کر بھاگی ہمارے ساتھ ببن نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا آسمان گر رہا ہے کس نے کہا یہ ببن نے مٹو سے گرشتے ہوئے پوچھا آنکھوں سے بندروں کے جھنٹ کی طرف اشارہ کیا اور کہا ان لوگوں نے بندروں نے ہاتھیوں کی طرف اشارہ کیا ہاتھیوں نے گلہری کی طرف اشارہ کیا اور یہ سلسلہ انت میں چطر خرگوش پر آ کر رکھا ببن نے چطر خرگوش کی طرف دیکھا اور کہا چطر آسمان گر رہا ہے تمہیں کیسے پتا چلا چطر نے کہا مہاراج ہم نے اپنے ان کانوں سے سنا ایک بہت زور کی آواز ہوئی دھم سے اور پھر دھرتی ٹوٹنے کی آواز آئی اتنا سنتے ہی ببن سب کو لے کر اس جگہ پہنچا جہاں چطر نے یہ آواز سنی تھی ببن نے اپنی تیکی نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر زور زور سے ہسنے لگا ہا 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 سارے جانور ببن کی طرف دیکھنے لگے ببن نے جانوروں کی ڈری ہوئی حالت دیکھی اور بولا آسمان اپنی جگہ پر ہے اور ہم سب سرکشت یعنی سیف ہیں اس ناریل کے پیڑ سے ایک ناریل گرا تھا دھم دھم سے اور وہ آ کر گرا ان پتھروں کے ڈھیر پر جس سے پتھر گرنے لگے اپنے چطر جو کی ہمیشہ اپنے خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں انہوں نے ناریل کے گرنے کی آواز سنی اور سوچا کی آسمان گرا اور پتھروں کی آواز سن کر سوچا دھرتی ٹوٹ رہی ہے چطور ادھر ادھر دیکھنے لگا سارے جانور ٹھاک آمار کر ہسنے لگے پھر بببن نے ایک اور دہار لگائی اور کہا اگلی بار بینا سچائی جانے سنی سنائی باتوں میں مت آنا اس بھگدڑ میں کسی کو چوٹ بھی لگ سکتی تھی اور اس سے ہم سب کا سمی بھی برباد ہوتا ہے چلو اب سب اپنے اپنے گھر جاؤ اور اسی کے ساب سارے جانوروں کی کلکاریاں راستے بھر پھر ایک بار گونجنے لگی تو بچوں یہ تھی اس بار کی کہانی اور اس بار کی کہانی سے ہمیں جو سیکھ ملتی ہے وہ یہ کہ کبھی بھی افواؤں میں بلیو بار کی بڑی ہی مزیدار کہانی اس کہانی کو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں لائک کرنا چاہتے کمنس لکھنا چاہتے ہیں یا سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے موجود تمام آپشنز کا استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اب ہم فیس بک پر بھی موجود ہیں تو یہ تھی اس بار کی کہانی ایک اور کہانی لے کر حاضر ہو جائے گا آپ کا اکارن چاچو یہ جہاں کہانیاں ہوگی میری لیکن دنیا آپ کی کلکاریاں